ہلو ہلو شاہ صاحب اسلام علیکم علیہ السلام شاہ صاحب میں جن کے ہسپنڈ بیڈ پر لیٹے رہتے تھے اور دیکھتے رہتے تھے اوپر آپ نے پھر مجھے صورت مضمل پڑھنے کو کہا تھا میرے کوئی یاد نہیں ہے باجی آپ یاد دلائیں میری یاد داشت بہت ہی آٹھ وینٹ کی ہے شاہ صاحب وہ آسمان کی طرف دیکھتے رہتے تھے بلکل بیڈ سے نہیں اٹھتے تھے پھر آپ نے مجھے صورت مضمل کا برد بتایا تھا سات سو چھے ایسی بار بسم اللہ پھر وہ مطلب چلنا پھرنا شروع ہوئے اللہ کا شکر ہے شکر ٹھیک ہے اور میں دیکھنے والی باجی ان کی خالہ بات کر رہی ہے تو یہ بولے نا دیکھنے والی باجی کی خالہ بات کر رہی ہے انہوں نے بتا نہیں آئینہ کی خالہ کون ہے بتا نہیں ٹھیک ہے بولیں 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 آپ سمجھ بھی آئینہ دیکھنے کی خالہ بول رہی ہے آپ جی دکھائیں آپ بولیں اس کے بعد شاہ صاحب میں نے آپ سے اپنی بیٹی کی بھی بات کروای تھی رس کے لیے نا بہت زیادہ مشکل اور پریشانی تھی میں چھ ہزار بار یالتی کو پڑھا کرتی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ بارہ ہزار کر دیں تو انشاءاللہ پرسوں ہی آپ کا مطلب رسک جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا اور وہ شاہ صاحب ایسے ہی ہوا اگلے ہی دن اتنا زیادہ رسک تھا ماشاءاللہ کہ وہ مجھے فریج میں سمیٹنا مشکل ہو گیا تھا ماشاءاللہ ایک پار آپ نے کہا تھا کہ ورد موبین کے ساتھ یاسین اور بارہ ہزار مرتبہ یالتی کو تو اس سے بہت بہتری آئی شاہ صاحب اور اسی دوران شاہ صاحب ایک اتنی امپورٹنٹ بات آپ سنیں گے تو میں حیران ہو جائیں گے کہ میں ان کے ساتھ بینک گئی وہاں پر نہ بینک میں بینک گئے پھر تو کیونکہ یہ تو میرے ہزپرنڈ نہ ان کو کچھ سمجھ آتی ہے نہ یہ بول سکتے ہیں تو بینک میں نا شاہ صاحب ایسی فٹنگ کا کام ہو رہا تھا میں کیشیئر کی طرف چلی گئی تو یہ بینک سے نکل گئے پتہ ہی نہیں چلا شاہ صاحب تقریباً پونا گھنٹا ہو گیا ان کا کچھ پتہ نہیں سارے لوگ پریشان سیکیورٹی کو میں نے الیرٹ کیا پھر سی سی ٹی وی والوں کے پاس گئی شاہ صاحب اتنی کیفیت میری عجیب تھی وہاں پر سڑکتے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں ان کو کہاں سے تلاش کرتی میں نے اللہ سے دعا کی حضرت علی کا واسطہ دیا شاہ صاحب میں نے آپ کو بے سیار میں نے آپ کو پکا رہا شاہ صاحب پلیز ہیلپ می انجان گھوم ہو گئے شاہ صاحب آپ یقین کریں within five or ten minutes ایک بندہ ان کو لے کے نہ بائک پہ دنک کے باہر آگے وہ کہاں شاہ صاحب میں ایکس لین نہیں کر سکتی کہ میں کس قدر پریشانی کی عالم میں تھی کہ یہ مطلب مجھے کیسے ملیں گے میں کیا کروں وقت گزرتا جا رہا اور میری جان پہ بنتی جا رہی تھی وہ آدمی بائک پین کو لے کے آیا کہہ رہا ہے یہ ادھر سے کافی دور نکل گئے تھے تو مجھے خود نہیں سمجھا رہی تھی کہ یہ بتانی پا رہے تھے کہ کدھر جانا ہے کہہ رہے ایک آنٹی گزریوں ادھر سے بینک کے پاک سے وہاں سے اس جگہ پہ تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے میں وہی تھی بینک میں تو یہ بندہ بینک سے غائب ہوئے نیشنل بینک سے گم ہوئے گی شاہ صاحب وہ لے کے نا ان کو تو میں وہاں پہ اکیلی کھڑی بینک بھی بند ہو گیا شاہ صاحب میں نے ان کو دیکھا اور پھر میں کس قدر میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا میرا کے شکریہ ادا کرنا میں اس کا ایک طریقہ بتا دیتا ہوں سب کو ایسے کبھی کوئی گم ہو جائے بچہ یا کچھ اس طرح کی چیز ہو تو فوراں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دو دلی میں بعد میں تذبیع اور نماز تو دو منٹ بچے ایک منٹ خاموش رہے ہیں دل میں ہی پڑھنا شروع کر خاص طور پر بچے گم ہو جاتے ہیں بڑا کوئی اس طرح بزرگ غیب ہو جائے کچھ ہو جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دل میں اور پھر اگر کر سکو تو بیٹھ کے چھ ہزار یا بارہ ہزار ختم ہونے سے پہلے واپس آئے گا یہ ایک ٹیسٹڈ ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ تو ایک عجیب چیز ہے یہ تو کیا کہتے ہیں اب بتا نہیں سکتے کہ اس کا کیسے استعمال کیا جاتا ہے یہ تو اس جسٹ لائک وہ کیا کیا کہتے ہیں وہ ڈگڈگی بجانے والی بات ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں موسیقی